الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین وَاسْوَلَاتُ وَاسْسَلَامُ عَلَى سَجِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اما بعد فَاعُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهِ وَيَخْشِفُ السُّوءِ وَيَجَعَلَكُمُ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَيْلَاهُمْ مَعِ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ قَابِلِ قَدْ سَعْدَاتِ كِرَامِ عُلَمَائِ ذَوِي الْاَحْتِنَامِ حَاظِرِينَ وَحَاظِرَاتُ وَنَازِرِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صف اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس آجِ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجت والتسلیم کی بارگاہ بے قص پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسولاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیک واسوحابک یا حبیب اللہ اسول اللہ تعالی علیکہ وسلم سب سے پہلے مولانا جمیل برکاتی صاحب اور ساتھی ساتھ وہ حافظ قرآن بچہ جس نے کھیل کود کی بجائے قرآن کو اپنی زندگی بنایا جس وقت لوگ ڈاؤن کے اندر بچے کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کر رہے تھے یہ بچہ اللہ کی کتاب کے حفظ کے اندر اپنا وقت گزار رہا تھا خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے ایسے بچے کو جنم دیا آج اس بچے کی عزت افضائی دیکھ کر ماں باپ کا دل باغ باغ ہو رہا ہوگا تو ذرا سوچئے جس خدا نے پیدا کیا وہ خدا کتنا خوش ہو رہا ہوگا اور جس رسول کا یہ امتی ہے وہ رسول کتنے خوش ہو رہے ہوگا میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں علم علم ہے لیکن علم قرآن کا جواب نہیں میں اس پر تفصیلی کوئی گفتگو آج کرنا نہیں چاہتا آج ایک پرابلم کا سولیوشن لے کر حاضر ہوا ہوں تقریباً کئی عرصے سے زیادہ تر ملنے والے لوگ پریشانیوں کا ہی تذکرہ کرتے ہیں ابھی جب میں پہنچا رائچور تھوڑا سا وقت کچھ ملنے ملانے کا حاصل ہوا تو جتنے بھی ملے سب نے اپنا دکھ ہی بیان کیا تکلیف ہی بیان کی اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم ہر انسان پریشان ہے اور اسی پریشانی کے ازالے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے اس نے وعدہ کیا اس کے پاس پہنچ گیا اس نے وعدہ کیا اس کے پاس پہنچ گیا پتا چلا ادھر بات بن جائے گی ادھر چلا گیا یہ انسان کی پوزیشن ہے آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری پریشانی کا سولیوشن کہاں ہے اگر ابتداء سے لے کر انتہا تک آپ نے گفتگو کو غور سے سماعت فرمانے کی کوشش کی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ لظیم آج بہت کچھ اپنے دامن میں لے کر کہ آپ اٹھیں گے انشاءاللہ سورہ نمر کی ایک آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا جس میں رب قدیر فرماتا اَمَّن يُجِيبُ الْمُطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَغْشِفُ السُّوءُ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَئِلَاهُمَّا عَاللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے کس کی سنتا ہے بول یہ بات سمجھ میں آئے گی جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے جب بھی کوئی اسے پکارے تو ہر لاچار کی پکار کو وہ سنتا ہے اور صرف سنتا ہی نہیں قرآن کہتا ہے وَيَغْشِفُ السُّوءُ اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے بہت ہی کم دھیان کرتے ہو یہ قرآن نے کہا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں سنتا صرف خدا ہی ہے جملے پر توجہ چاہوں گا سنتا صرف خدا ہی ہے پھر وہ جسے سننے کی طاقت عطا کر دے وہ بھی سن لیتا ہے حقیقی معنوں میں سننے والی ذات خدا کی ہے پھر تم کہیں سے بھی پکارو کبھی بھی پکارو کوئی وقت کی قیدری آپ سمجھتے ہیں دنیا کا یہ انسان میری پریشانی دور کر دے گا تو آپ ٹائم دیکھتے ہیں یہ ٹائم اس کے سونے کا ہے کہ جاگنے کا ہے ملنے کا ہے کہ نہیں ملنے کا رات دو بجے فون نہیں کریں گے آپ میٹنگ کے ٹائم پر فون نہیں کریں گے آرام کے ٹائم پر فون نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ اس وقت یہ سوچیں گے مڑ صحیح ہے یا نہیں بیزی ہے یا نہیں آرام کرتے ہیں یا نہیں اس کے ٹائم پر آپ اس کو جا کر کے ملیں گے اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان تو نے تو کہا جب بھی جہاں سے بھی تم مجھے پکار ہوگے میں تمہاری پکار کو سن لیتا ہوں سنتا سب کی ہے لیکن فرمایا لاچار کی مدتر کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے اور دور کرتا ہے اس سے برائی اب آئیے میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں اس سے متعلق حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں اللہ نے تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی حب ببا الین نسا نیک عورت کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی وطیب اور خوشبو کی محبت وجعلت قررت عینی فی الصلاح اور نماز کو میری آنکھوں کی تھندک بنا دی یہ محبت اللہ نے ڈالی یہ تین چیزوں کی نیک عورت کی محبت میری نظر حالات پر ہے شادی کرنے سے پہلے اب وہ دور گیا یا جا رہا ہے کہ آدمی نیک عورت کو پرائیوریٹی دے آدمی مال کو پرائیوریٹی دے رہا ہے جہز کتنا لائے گی میں زندگی پر اس کے باپ کی کمائی پر کھا کر زندگی گزار سکوں گا کہ نہیں گزار سکوں گا میری بیوی کا باپ مر جائے تو وراثت میں مجھے کتنا ملے گا اب نیک عورت کی طرف سے توجہ ہٹی پرائیوریٹی مال یا حسن و جمال کس کے جیسی لگتی ہے فلا ہیروین جیسی لگتی ہے اس کے بال کس کے جیسے لگتے ہیں اس کا لک کس کے جیسا لگتا ہے اسی کو پرائیوریٹی دی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کی بہت ساری نیک غریب بچیاں رشتے کے انتظار میں بوڑی ہو رہی ہیں اور بہت ساری غریب بچیاں جہز نہ دینے کی بنیان پر اپنی جوانی کو ضائع کرتی نظر آتی ہیں لیکن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نیک عورت اور نیک عورت کا مقام کیا ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدنیا متاعن وخیر متاعی دنیا المرأة الصالحہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا برتنے کی چیز ہے اور دنیا کے اندر جتنی بھی برتنے کی چیزیں ہیں ان میں اگر سب سے بہترین کوئی چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے نیک عورت تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نیک عورت کی محبت پیدا فرما دی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوشبو کی محبت پیدا فرما دی اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنا دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی بے قراری ہوتی تو فوراں بلال کو بلاتے حضرت بلال کو اور کہتے ارحنا یا بلال بلال مجھے راحت پہنچاؤ فوراں بلال ادان کہتے حضور نماز پڑھتے حضور کو قرار نصیب ہو جایا کرتا تھا اور آج نماز گناہ کا بوجھ بے پناہ ہے صلات التوبہ پڑھو صلات الحاجت پڑھو عید کا دن ہے نماز پڑھو ہر جگہ نماز تو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈکے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کو اللہ عز و جل نے مجھے محبوب بنا دیا تین چیزوں کو اور تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی جیسے حضور نے یہ فرمایا تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے دل میں بھی تین چیزوں کی محبت پیدا فرمایا میرے دل میں بھی کیا سنت کی پیروی ہے نہ چار کہاں نہ دو تین ہی کی بات کہی ہو سرکار نے فرمایا کن چیزوں کی محبت اب سنیے کہتے پہلی جو چیز اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے جس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے چہرے کو تکتہ رہوں یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو تکتے رہنے کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے اور کیا کہنا حضور کے چہرے مبارک کا کہ جن کے چہرے کو دیکھو تو صحابیت کا ایمان کی حالت میں جس نے ظاہری حیات میں حضور کو دیکھ لیا اور ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا تو اسے صحابیت کا مرتبہ نصیب ہو جائے کتنا حسین چہرہ رہا ہوگا ایک کافلہ مدینہ منورہ کی باؤنڈری پر پہنچا پڑاؤ ڈالا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہاں ایک کافلہ آکے رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے لوگوں سے ملاقات کی اور ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی بیچنے کی چیز ہے کیا ایک صحاب کھڑے ہوئے کہا یہ میرا اونٹ میں بیچنا چاہتا ہوں سرکار نے فرمایا کتنے میں بیچ ہوگے انہوں نے رقم بتائی حضور نے فرمایا پکا ڈن کل میں تمہارے اونٹ کی رقم تمہیں لا کے دے دوں گا اگر اجازت تو تمہیں اسے لے جاؤں اس نے کہا لے جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپس میں گفتگو شروع ہوئی کہ جن کو تم نے اونٹ دیا ہے ان کا نام معلوم ہے کہا نہیں پتہ معلوم ہے کہا نہیں پہچانتے ہو کہا نہیں کہا پھر تم نے ایسے ہی دے دیا اونٹ اگر کل یہ نہیں آئے تو پیسے لے کر پھر تو ایک خاتون اڑتی ہے میں زمانت دیتی ہوں کہ اگر کل یہ نہیں آئے تو رقم میں چکاؤں گی لوگوں نے کہا ایک خاتون کیا تو انہیں پہچانتی ہے کہا پہچانتی تو نہیں چہرہ میں نے دیکھا ہے اور چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچے کا چہرہ تھا یہ چہرہ ہوں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصِ جہاں نہیں تو صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں اس چیز کی محبت ڈالی ہے کہ آپ کے روخِ زیبہ کے زیارت کرتا رہوں تکتا رہوں یہ پہلی محبت میں یہ محبتوں کی بات کرنا ہوں ذرا اپنے دل کے اندر جھانکتے چلے جائیے گا آہستہ آہستہ کہ آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں کیا محبت ہے ذرا دیکھتے رہیے گا تاکہ سمجھ میں بات آ جائے پھر سرکار نے فرمایا اور کہ حضور دوسری محبت اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالی ہے انفاق و مالی علیک میرا مال آپ پر لٹاتا رہوں اللہ نے یہ محبت میرے دل میں ڈال دی اب یہاں جملہ ذہن میں رکھئے گا محبوب پر محبوب چیز ہی لٹائی جاتی ہے محبوب چیز ہی لٹائی اسی کو قرآن نے کہا لنتا نالو البر حتی تنفقو مماتو حبون جب تک کہ اپنے محبوب پر تم اپنی محبوب چیز کو نہیں لٹاؤگے ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اور صدیق اکبر کا حضور پر مال لٹانے کا دعویٰ صرف نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ہوں کہ میں مال لٹانا پسند کرتا ہوں یہ کیا دیا جیسے ہم لوگ بڑے نعرے لگاتے رہتے ہیں پتہ نہیں اور ٹھکانا کچھ بھی نہیں اللہ ماشاءاللہ جوش تو اتنا دکھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا لیکن ٹھکانا بالکل نہیں ان کی بات ایسی نہیں تھی جب انہوں نے کہا انفاق و مالی علیک میرا مال آپ پر قربان کرنا تو کتنا قربان کیا جانتے ہیں آپ کتنا قربان کیا کہ خود حضور پکار اٹھے اور ارشاد فرمایا سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا مولا آتا فرمایا گا اتنا لٹایا ہوں اتنا لٹایا اور پھر ایک کمال کی بات ارس کروں کہ واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ان کا مال پڑا ہوتا نہ تو حضور کبھی صدیق اکبر سے پوچھتے نہیں تھے ابو بکر اس میں سے کسی کو دے دوں نہیں صدیق اکبر کو اتنی خوشی ہوتی تھی سرکار تصرف فرماتے تھے اپنی مرضی سے ابو بکر کا مال جسے چاہیں عطا کرتے ہیں تو زبانی دعوے دار نہیں تھے عملی تھے تو تین چیزیں انہوں نے ارض کی کہ اللہ نے میرے دل میں بھی تین چیزوں کی محبت پیدا فرما دی النظر علیق آپ کے روخ زیبہ کی زیارت کرنا انفاق مالی علیق میرا مال آپ پر قربان کرنا اب تیسری چیز سمیے وَلْ جُلُوسُ بَيْنَيَدْاِكُ اور آپ کے قدموں میں پڑا رہنا آپ کے قدموں میں پڑا رہنا تو یہ جب آرزو تھی تو مولا کو ان کی آرزو اتنی پسند آئی کہ جیتے جی بھی قدموں میں اور آج مرنے کے بعد بھی قبروں کے اندر موجود ہیں یہ آرزو تھی یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کے قدموں میں رہنے کی تمنہ رکھو تو یہ تین باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کی کہ حضور یہ تین باتوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں پیدا فرما دی تو فوراں فارو کے آزوں کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے ارض کیا کہ حضور میرے دل میں بھی اللہ نے تین چیزوں کی محبت پیدا فرما دی انہوں نے بھی تین ہی کہا دو نہیں چار نہیں کیا سنت کی پیروی تھی اب پوچھئے ان سے کہ کیا تین چیزوں کی محبت تو کہتے ہیں پہلی محبت اللہ والوں کے چہرے کی زیارت کرنا تو اللہ والے تو بہت اُس زمانے میں تھے ہی اب سب سے زیادہ تو حضور ہی تو تھے نا پتا چلا اللہ والوں کی زیارت سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو اس کو حضور نے فرما دیا ولی وہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے تو اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو گے تو ناچ گانا یاد رہی آئے گا خدا یاد آ جائے گا اور آج تم موبائل میں کس کی تصویریں رکھتے ہو اسکرین پر کس کو دیکھنا پسند کرتے ہو کس کا ڈانس دیکھنا تمہیں پسند ہے یہ نسلیں جو بردباد ہو رہی ہیں چاہے وہ کسی بھی مدھب کی ہوں یہ سب ان آواراؤں کو اور گندے لوگوں کو اسکرین پر دیکھتے دیکھتے آج وہ اس راستے پر چل پڑے جس سے ماباپ کی زندگی ٹینشن کے اندر گزرتی نظر آتی ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ والمولا تبارک و تعالیٰ انہو ارز کرتے ہیں ان نظر الہ اولیاء اللہ یہ محبت اللہ نے میرے دل میں ڈان دی دوسری محبت القہر الہ علیہ ادو اللہ اللہ کے دشمنوں پر قہر ڈھانا یہ محبت اللہ نے میرے دل میں ڈان دی اور تیسری محبت والحفظ حدود اللہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا اس کی محبت اللہ نے میرے دل کے اندر ڈال دی ہے اب جب فاروق اعظم نے یہ کہا تو حضرت عثمانے کا نہیں بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے حضور اللہ نے میرے دل میں بھی تین چیزوں کی محبت ڈال دی ہے میرے دل میں کیا محبت ڈال دی ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسفل اللہ علیہ وسلم پہلی چیز افشاو السلام سلام کو پھیلاؤ کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام کرتے رہو سلامتی کو پھیلاؤ ہر مصطفیٰ کے دیوانے کو سلام کرو اور سلام میں پہل کرو سلام کی جب بات ہے سلام پھیلانے کی بات اور حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس معاملے کے اندر بہت ہی سخی تھے سلام کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہو وہ کوش کرتے ہمیشہ سلام میں پہل کرنے کی سلام کیا کرتے ہیں تو حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی تین چیزوں سے محبت ہے اس میں سے پہلی چیز سلام کو پھیلانے کی اب دوسری چیز سنیے دوسری چیز فرماتے اطعام وطعام کھانا کھلانا اللہ اکبر کھانا کھلانا اگر میں آپ کو بتاؤں کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے تو آپ کی اقل دنگ رہ جائے گی سیدنا غوث السقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ فرائض کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو میں نے دیکھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بڑا کوئی اچھا عمل ہے ہی نہیں یہ اتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے کہ میرے پیارے آقا صف اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اگر آپ کھلا نہیں سکتے اور آپ کو معلوم ہے کہ سوسائٹی میں لوگ بھوکے ہیں اگر آپ کھلانے والے کو اُبھارتے بھی نہیں کسی سیٹ کو آپ کہہ دیں بہی ادرائینے کھانا کھلا دو نہیں کہہ رہے آپ نہیں اُبھار رہے تو قرآن نے اس کے سلسلے میں وعید فرمائی ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے پر اُبھارو اور بھوکوں کو کھانا کھلاو جہنمیوں سے قیامت میں پوچھا جائے گا ما سالکا کم فی سقر کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا تو جواب میں کہیں گے قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُمْ نُطِعِمُ الْمِسْكِينَ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے اس وجہ سے ہم جہنم کے اندر پہنچے ہیں اور یہ بھی ایک تفصیلی ٹاپک کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا قرآن میں بہت آئیتیں اس کے اوپر لیکن مجھے آپ کو جہاں لے جانا ہے اس طرف میں آئے جلدی جلدی پہنچ رہا ہوں بس یہ جملہ کھلانے کی حوالے سے ذہن میں رکھ لو ہمیشہ کے لیے کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں کھلاؤں گا تو میں بھوکا رہوں گا نہیں ارے تو بندہ ہو کر جب خدا کے بندے کو کھلاتا ہے تو خدا تجھے بھوکا کہاں سے رکھے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا اور چتنے بھی زمین پر اولیاء ہیں ہر ایک کے یہاں لنگر اسی لیے چلتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے جس غریب کو گھر میں تین وقت کی روٹی نہ ملتی ہو وہ جا کر ان کے آستانے پر بیٹھ جائے چھے وقت کا کھانا کھا کر کے آئے گا چھے وقت کا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں یہ بات رکھی ہے اطعام اطعام کھانا کھلانا تیسری بات حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو چیز اور جس کی محبت اللہ نے میرے دل میں رکھی ہے وہ تیسری چیز یہ ہے کہ رات کو نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی کہ جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی بندگی کیا کروں اس کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دا اب جب یہ تینوں کہے چکے تو مولا علی کھڑے ہو گئے اب علی تو ولی انہوں نے کہا حضور مجھے بھی تین چیزوں سے بڑی محبت ہے اچھا بتاؤ کن چیزوں سے محبت ہے تو پہلی چیز تلوار سے ضرب لگانا یہ مجھے پسند ہے دوسری چیز وَسَّوْمُ فِسْوَائِف سیف اور سیف میں فرق ہے سین سے اگر سیف تو اس کے معنی تلوار اور سواد سے اگر سیف تو اس کے معنی گرمی تو مولا علی کہتے اَسَّوْمُ فِسْوَائِف ساخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ مجھے بہت پسند ہے ساخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا مجھے بہت پسند ہے یہاں سر دکھ رہا ہے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں پتہ نہیں اور پھر لگاتے ہیں نعرہ نعرہ حیدری یہ حال ہے تو ساخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ مجھے بہت پسند ہے اور تیسری بات اکرام الدائف مہمان کی عزت کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے مہمان کی عزت کرنا مجھے بہت پسند ہے تو اب یہ چاروں خلفہ کی بات ہو گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو گئی کتنے میں تو حضرت جبریل آگئے ہیں حضور مجھے بھی تین باتیں بہت پسند ہیں مجھے بھی تین باتیں بہت پسند ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونسی تین باتیں فرما ارشاد الدالین بھٹ کے ہوں کو راستہ دکھانا بھٹ کے ہوں کو راستہ دکھانا یہ مجھے بہت پسند ہے پتہ چلا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے جسے جبریل بھی محبت جبریل بھی جسے پسند کرتے ہوں پٹ کے وہ کو راستہ دکھانا دوسری جس چیز کی محبت میرے دل میں اللہ نے پیدا کی ہے وہ کیا ہے اعانت المسکین مسکین کی مدد کرنا مسکین کی مدد کرنا اللہ نے اس کی محبت بھی مجھے عطا فرما دی ہے کہ میں مسکین کی مدد کروں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں مسکین کی مدد کرنا یہ بہت بڑا کام ہے قرآن نے کہا نیکی اور پرہزگاری میں مدد کرو اور ایک مقام پر تو واضح لفظوں میں نماز کا ذکر بعد میں فرمایا مسکین کا ذکر پہلے فرمایا لَيْسَ الْبِرْرَ أَنْ تُوَلُّ وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْيَقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالسَّائِلِنَ وَفِرْرِقَابِ پھر آیا وَاقَامَ اسْفَلَا تو مسکین کی مدد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے تو حضرت جبریل امین علیہ حصفلات والتسلیم نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ حصفل اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی مجھے بہت پسند ہے اتفاق سے تیسری بات ذہن سے نکل رہی ہے یاد آئے گی تو ارز کر دوں گا اور یہ کیا کر حضرت جبریل امین علیہ السلام چلے گئے تھوڑی دیر میں واپس آئے تھوڑی دیر میں واپس آئے آ کر کے ارز کرتے ہیں اللہ نے آپ سب کو آپ کو سلام پیش کیا ہے یا رسول اللہ اور فرمایا ہے مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں اب آئیے موضوع کی طرف آ رہا ہوں اب موضوع کی طرف آ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکو اللہ کو کیا پسند ہے اللہ نے فرمایا ہے مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں پہلی چیز غور سے سننا میں اللہ کی پسند کی بات کرتا ہوں سب کی پسند کا خیال کرتے ہونا بیوی کو کونسا کلر پسند ہے کونسا فرنیچر پسند ہے شادی میں کیا پہن کے جاؤں گا تو میری بیوی کو اچھا لگے گا دوست کو اچھا لگے گا سب کی پسند کا خیال کرتے ہو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے رب کی پسند کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی پسند کا خیال رکھا ہی نہیں گیا حضرت جبریل امین علیہ الصلاة والتسلیم ارز کرتے ہیں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تین چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں پہلی چیز دم العاصی گنہگار کے آنسو اللہ فرماتا ہے گنہگار کے آنسو مجھے بہت پسند ہیں گنہگار جب روتا ہے تو اس کی آنکھوں کے آنسو اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ گنہگار کے آنسو کا مقام کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روتے تھے تو آنسو کو لے کر چہرے پہ ہاتھ پہ سب جگہ مل لیتے تھے کسی نے پوچھا ابو حریرہ ایسا کیوں کرتے ہو تو عرض کرتے تھے حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کی محبت میں اللہ کے در میں گناہوں سے نادیم ہو کر آنکھ سے آنسو بہائے وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی گنہگار کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں جب بندہ کوئی اپنے گناہوں سے نادیم ہو کر شرمندہ ہو کر آنسو بہاتا ہے روتا ہے کی ریوزاری کرتا ہے مولا مجھے معاف فرما دے مولا مجھ پر کرم کی نظر فرما دے تو مولا فرشتوں میں فرماتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں تب ہی تو معافی مانگتا ہے نہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا اے لوگو پکچر کے گانے اور غزلیں اور ایموشنل اشعار سن کر رونے والو سیریل کے اندر ایموشن سین دیکھ کر کے رونے والو کبھی اللہ کے ڈر سے بھی رونے کی توفیق نصیب ہوئی کوئی رات یاد ہے جس رات اٹھ کر اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے ہو نہیں یاد نہیں میں یہاں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں ایک بابا تھے بزرگ تھے اللہ والے تھے ان کے پاس کوئی آتا تھا تو کھلاتے رہتے تھے اب ان کی کوئی خاص ایسی کمائی تو کچھ کام دندہ ایسا تھا نہیں لوگوں سے قرض لیتے تھے بھئی تو اتنا کھانا بھیج دینا اتنا چاول بھیج دینا حساب میں لکھ لو حساب میں لکھ لو دیکھا جائے گا یہ ہو رہا تھا بابا ہو گئے بیمار لوگوں کے پیسے بہت چڑ گئے اب لوگ ہوئے پریشان کہ بابا پر اتنے پیسے نکلتے ہیں بابا اس دنیا سے چلے گے تو ہمارے تو پیسے ڈوبے تو سب نے پلان بنایا کہ چلتے ہیں بابا کے پاس سب پہنچے بابا کے پاس بابا کے پاس پہنچے بابا کیسے ہیں بابا میرا اتنا پیسہ نکلتا ہے دوسرا بولتا ہے میرا اتنا نکلتا ہے تیسرا بولتا ہے میرا اتنا نکلتا ہے بابا نے کہا بیٹھو 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 سب کو بٹھا دیا سب بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے اندر ایک گلی میں لڈو بیچنے والے ایک بچے کی آواز آئی لڈو لے لو لڈو لے لو آواز لگانے لگا بابا نے کہا ذرا اس کو بلا کے لے کیا ہو اور وہ بیچارہ صبح صبح کا وقت سب بھر کے لے کے نکلا تھا وہ جو ہے بھاگتا ہوا آیا بابا نے کہا سب کو کھلا دیں اب وہ سوچا چلو یار مجھے تو آج ایک 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 کر کے بیچنے کی چھٹی ہو گئی سب کو کھلا دوں گا ایک ہی ٹائم میں سب بک جائے گا میری ماں بھی خوش ہو جائے گی اب سب کو جب کھلا دیا اس نے کہتا ہے پندرہ بیس منٹ برداشت کیا پھر کہتا ہے بابا پیسے تو دو پیسے تو دو تو بھی بیٹھ تو بھی بیٹھ وہ بیٹھا رہا کافی دیر بیٹھا رہا بچہ برداشت نہیں ہوا بابا سے کہنے لگا بابا میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی مجھے پیسے دے دو نا جلدی سے میں چلا جاؤ میری ماں انتظار کر رہی ہوگی بابا نے کہا بیٹھ اب بچے کا برداشت بچے کا معاملہ برداشت سے باہر رہا اب بچہ رونا شروع کر دیا بلک بلک یہ رو رہا ہے بابا دے دو بابا دے دو میرا یہ ہویا اتنا رویا اتنا رویا اتنے میں دروازے پر کسی نے دستا دی جیسے ہی دروازہ کھولا گیا بابا کا ایک مرید بہت ساری رقم لے کر حاضر بہت ساری رقم لے کر حاضر حضور اسے قبول فرما دے لیا کہ تمہارا کتنا نکلتا ہے تمہارا کتنا نکلتا ہے تمہارا سب کو باٹا بچے کوئی بانٹ دیا وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے جو مانگنے والے تھے انہوں نے کہا بابا یہ تو بتاؤ کہ اتنی دیر سے ہم بیٹھے تھے کوئی دینے والا نہیں آیا اور یہ بچہ رویا تو دینے والا کیسے آ گیا تو بابا فرماتے ہیں سنو آسو اگر نکلتے ہیں تو وہ مہربانی فرما ہی دیتا ہے تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا اس لیے کرم نہیں ہو رہا تھا ایک رونے والا آ گیا سب کا بیڑا پار ہو گیا یہ دو سب کا بیڑا پار ہو گیا اور اسی لیے قرآن نے کہا فَلْيَدْحَكُ قَلِيلَ وَلْيَبْكُ قَثِيْرَ ہسو کم اور رو زیادہ یہاں تو ممکری آرٹیسٹ کے پروگرام کراتے ہیں لوگ تاکہ لوگ خوب ہسیں تاکہ دل مردہ ہو جائے آپ کو معلوم ہے ڈپریشن کا علاج کیا ہے ایک چھوٹا سا ہر ایک کے گھر میں واقعہ ہوتا ہے کسی کے گھر میت ہو جائے باپ کا انتقال ہو گیا اور بیٹا ایسے ہی بیٹھا ہے رو نہیں رہا گمسم بیٹھا ہوا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ یہ رو نہیں رہا اس کو رولانا چاہیے ایک بار رو لے گا نا تو دل کا بوجھلکہ ہو جائے گا صدمہ کہیں دماغ پر نہ لے تو کوئی ایموشنل ایسی ایسی باتیں کرتے 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 پھر اس کے بعد جب وہ رو لیتا ہے تو ریلیکس ہو جاتا ہے پتا چلا ٹینشن کا سولیوشن رونا ہے اور جب تک اللہ کے خوف سے ہم روتے تھے کوئی ڈپریشن میں نہیں تھا اور جب سے یہ ہسانے والے پیدا ہو گئے سب ڈپریشن میں چلے گئے سب ڈپریشن میں چلے گئے اللہ کے عذاب کو یاد کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریاق فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے قبر میں سوال بھی نہ ہو سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ وہ بندہ مومین جو اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا ہو اللہ اسے قبر میں سوال بھی نہیں پوچھے گا اور آج کیا جوانی تھی یار اسکول کی لائف اور کالیج کی لائف کیا تھی کیا انجوئی کرتے تھے ماہ آز اللہ گناہوں کے زمانے کو یاد کر کے اپنے پاپ کو یاد کر کے انسان سوچتا ہے وہ جوانی پھر ملتی تو کتنا اچھا ہوتا ہے رو اپنے پاپ کو یاد کر کے رو اپنے گناہ کو یاد کر کے رو اللہ کی نافرمانی یاد کر کے رو یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں تو پہلی چیز اللہ عز و جلہ نے فرمائی کہ دم العصی گنہگار کے آنسو اب دوسری چیز سنیے گا غور سے اللہ کی پسند کی بات ارس کرنا ہو رب قدیر جلل جلالہو ارشاد فرماتے عذاب المذنبین غیر التوابین مجھے جو دوسری چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ جو گنہگار توبہ نہیں کرتا نا اس کو عذاب میں گرفتار کرنا مجھے پسند ہے کتنی توبہ کر رہے ہیں ہم وہ کتنے گناہ کر رہے ہیں یاد جو کچھ بھی ہو رہا ہے زمین کے اوپر چاہے وہ کرائسس کا مسئلہ ہو مہنگائی کا مسئلہ ہو اناج کی قلت کا مسئلہ ہو یا بیماری کا مسئلہ ہو یا کرونا کا مسئلہ ہو یہ سب کچھ ہمارے پاپ کا نتیجہ ہے زمین کے اندر کانٹے کے بیج بو کر گلاب کی امید رکھنا بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں گندگی کے دھیر سے خوشبو کی امید رکھنا اس کو بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے برا وجود پاپ کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو اللہ عز وجل ارشاد فرماتے ہیں عذاب المذنبین غیر التوابین مجھے یہ چیز پسند ہے کہ نافرمانوں کو گنہگار کو عذاب کروں جو توبہ نہیں کرتے ہیں توبہ سے دور بھاگتے ہیں تو پتا چلا اللہ کے عذاب سے بچنا ہو تو توبہ کیا کرو اب جو آیت میں نے شروع کی تھی اسی آیت کی اینڈ کی طرف اللہ عز وجل کا جو فرمان ہے جو پسند ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تیسری بات میرے رب کو کونسی پسند ہے تو میرا رب فرماتا ہے اجابت دعوت المسترین بے قرار کی دعا کو قبول کرنا مجھے بہت پسند ہے یعنی اگر کوئی بے قرار ہے لاچار ہے مجبور ہے جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کا دعا کرنا مجھے بہت پسند ہے آپ کو میں بتاؤں دنیا کے کسی کے پاس بھی جا کر کے دیکھ لو رونا رونے والے سے کوئی محبت نہیں کرتا ایک بارہ پہنچے کسی منیشٹر کی پاس یار تو تو بار بار آ جاتا ہے کیا تیرے پاس اس کو اس کو اٹھاو ابھی آئے گا رونا شروع کر دے گا دکھ والے انسان سے کوئی محبت نہیں کرتا دکھیارے انسان کے دکھ کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کسی کہنے والے نے کہا لوگوں کے سامنے رویا مت کرو ورنہ تمہارا مزاک اڑائیں گے لوگ تو ہسنے والوں سے محبت کرتے ہیں رونے والوں سے نہیں وہ ذات ہے میرے رب کی جو بے قراروں سے محبت کرتا ہے بے قراروں کی فریاد سنتا ہے وہ صرف سنتا ہی نہیں بلکہ بے قرار کی پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے اس کے دست قدرت کے اندر ہے کہ ہر پریشانی کو وہ دور کر دے کوئی برائی ایسی نہیں جس کو دور کرنا اس کے دست قدرت میں نہ ہو ہم کیا کرتے ہیں کوئی دن یاد ہے آپ کو بے قراری ہوئی تو جا کے مسجد میں بیٹھ گئے اور جا کے تلاوت قرآن مقدد دیکھیں بات تلاوت کی آئی تو جبریل امین کی تیسری بات بھی یاد آگئی یہ قرآن کا صدقہ جبریل امین علیہ الصلاة والتسلیم نے دو باتیں تو بتا دی اعانت المسکین اور ارشاد الدالین بھٹکے وہوں کو راستہ دکھانا اور مسکینوں کی مدد کرنا اور تیسری بات کہتے موانستو بکلمات رب العالمین اللہ کے کلام سے دل کو بہلانا یہ مجھے بہت پسند ہے بہت پسند ہے پتا چلا دل بہلتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے بہلتا ہے گانوں سے نہیں بہلتا لیکن قرآن پڑھنے بھی تو آتا ہو بچے سے سبق سیکھو سیکھو اس بچے سے تو رب قدیر جللہ جلالہ نے فرمایا بے قرار کی فریاد اور بے قرار کی دعا مجھے بہت پسند ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی لئے فرمایا گیا توجہ چاہوں گا الٹی زندگی چل رہی ہے الٹی زندگی اسی لئے فرمایا گیا بے قراروں سے دعائیں لیا کرو یہ فرما بے قراروں سے دعائیں لیا کرو اس لئے کہ اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے اب اس کو دو دو حدیثے میں سمجھا دوں بیمار بے قرار ہوتا ہے نا سرکار نے فرمایا اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور بیمار سے جاؤ مزاد پرسیش کے لئے تو اس سے دعائیں کراؤ کہ اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں مسافر کی دعا اس کی بھی قبولیت کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بشارت اتا فرمائی ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھیں یاد رکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں ہماری فریاد سننے والا ہمارا رب سب سے بڑا ہے اور وہ مسئبتوں کو دور کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اس نے اپنے جن بندوں کو طاقت تتا فرمائی ہے ان کے قریب جاؤگے تو ان کے صدقے میں بھی اللہ مسئبتوں کو دور فرما دے گا تو آج کی نشیست میں یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کرنی ہے کہ آپ جتنے بھی بے قرار ہیں ہم میں سے کوئی بے قرار ہو تو گھبراو نہیں ہمارا مولا بہت بڑا ہے وہ ہماری فریاد سننے والا ہے ہماری بے چینی اور بے قراری کو دور کرنے والا ہے اس لیے رو رو کر منانے کی کوشش کرو گریوزاری کرو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو اس کو رات و دن ناراض کرنے کی کوشش دوست راضی ہو جائے تو پکچر دیکھ لیتے ہو دوست راضی ہو جائے تو گناہ کے اڈے پہ چلے جاتے ہو دوست راضی ہو جائے تو نہ جانے کیا گناہ کر بیٹھتے ہو کسی کو راضی کرنے کی اتنی فکر مت کرو راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو یاد رکھو بے قرار ہو رو مسلح بچھاؤ اس کی بارگاہ کے اندر دعا کرو اس لیے کہ یاد رکھیں قرآن رب کے حوالے سے فرماتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ جو وعدہ فرماتا ہے اس وعدے کو وہ پورا فرماتا ہے اس لیے یاد رکھیں اس نے جب کہہ دیا کہ بے قرار کی فریاد میں سنوں گا اور اس کی دعا کو قبول کروں گا تو اس کی بارگاہ کے اندر دعائیں کیا کریں مانگا کریں اور آخری بات ارز کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اے رسول آزم صلی اللہ وعدہ وعدہ سلم کے دیوانوں اسے بھی زندگی برکہ لکھ کر رکھ سکتے ہو تو رکھ دینا کام آئے گی یہ چیز بڑا فرق ہے انسان میں اور خدا میں کیوں تو فرق ہی فرق ہے کہا خدا اور کہا بندہ بندے کا معاملہ یہ ہے اس سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور خدا سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا حیرت کی بات ہے جس سے مانگو اور وہ ناراض ہو جائے اس کے پاس مانگنے کے لیے وقت بھی ہے اس کے گھر کے چکر لگانے کے لیے وقت بھی ہے لیکن اللہ کے گھر میں جانے کا وقت نہیں ہے جس سے مانگو تو وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور مانگنے والے کو اس کو مو مانگی نعمتیں عطا بھی فرماتا ہے تو میرے پیارے آقا اسفلل اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ایک بندہ مزید میں نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھ کر کے مزید سے نکلا دعا نہیں کیا اس نے نماز پڑھ بھاگا جلدی جلدی اللہ کی رحمت نے اس کا پیچھا کیا کہ اب میرے بندے اگر تجھے مجھ سے مانگنے میں شرم آتی ہے نا تو مجھے بھی تیری عبادت قبول کرنے میں حیاء آتی ہے مانگنے والا بندہ اس کو بہت پسند ہے بہت پسند ہے اس لئے اس سے مانگو حاشی خیال میں یہ بات نہ آئے کہ ہم جو اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں رسول آزم سے استغاثہ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے نہیں مانگنا چاہیے نہیں نہیں ایک حدیث سنا دیتا ہوں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا سارا مسئلہ حل کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حضور سے مانگنا شیر کو بیدع تھے میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی اللہ ہی دینے والا ہے اور میں ہی بانٹنے والا ہوں حضور نے فرما دیا ایک ڈاکٹر کے پاس مریض ڈاکٹر کو خدا سمجھ کر کے نہیں جاتا یہ سمجھ کر جاتا ہے کہ اس کا ایڈوکیشن مجھے فائدہ پہنچائے گا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں خدا سمجھ کر کے نہیں اس کے علم کی بنیاد پر اس کے میڈیکل کی بنیاد پر وہ دوائیں تجویز کرتا ہے اور اس کے بعد شفا میرا مولا حطا فرماتا ہے اس کو ذہن میں رکھیں اللہ رب عزت جل جلال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو سب اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان دوران بیان اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے اور آپ سب سے گزارش ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وادی نور میں سنی دعوت اسلامی کا اجتماع سولہ سترہ اٹھارہ دسمبر تین دوزہ یہ اجتماع ہونے جا رہا ہے آپ دوست احباب متعلقین کے ساتھ کثیر تعداد میں تشریف لائیں اللہ تعالی مجھے آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے السلام سلام علیکم ورحمت اللہ